بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں رمضان کے حوالے سے ایک اور ریسپی بنانے جاری ہوں جس کا نام ہے ویجیٹیبل کواب جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے سمپل سی ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا انٹر دیکھے گا پسند آئے تو لائک کو شیئر کیجئے گا یہاں پہ میں نے لیے ہیں تقریباً تین سے چار عدد آلو جن کو میں نے اُبار لیا تھا اور ان کو میش کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم آتے ہیں ویجیٹیبل کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک پین میں مکھن لے لیا ہے مکھن کو ہم پک لا لیں گے جب مکھن میلٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں سبزی آئٹ کریں گے تو سبزیوں میں میں نے لے لی ہیں گاجر جس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا کدو کش کر لیا تھا شملہ مرچ جس کو میں نے باریک کٹ لیا بن گو بھی جس کو میں نے باریک کٹ لیا یہاں پہ میں نے لیے کارن اور مرٹر جن کو میں نے الگ الگ چاپ کر لیا تھے تو یہاں پہ میں سبزیاں آئٹ کروں گے گاجر بن گو بھی شملہ مرچ مرٹر اور کارن کو میں نے تھوڑا سا اُبار لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مکسر میں پیس لیا تھا ہلکا سا دردرا بہت باریک نہیں پیسنا ہے آپ کو مٹر اور کارن اوبارنے پہلے الگ الگ اور پھر اس کو دردرا سا پیس لیں سبزیوں کو ہم تیز آج پہ فرائے کریں گے تاکہ سبزیوں کی نمی نکل جائے صرف دو سے تین منٹ ہمیں تیز آج پہ سبزیوں کو فرائے کرنا ہے جب سبزیاں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی تو ہم ان کو اتار لیں گے اور اب ہم فلم کو آف کر دیں گے تو سبزیوں کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھنڈا کرنے رکھ دیں گے اب یہ جو آلو اوبارے تھے اور میش کے تھے اس میں ہم مسالے اٹ کریں گے تو میں اٹ کرنے جاری ہوں چیڈر چیز جس کو میں نے کلدو کش کر لیا تھا تقریباً ایک کپ کے قریب ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے کبابوں کا اب اس میں اٹ کروں گی نمک ون ٹی سپون کے قریب نمک اٹ کر لیا ہاف ٹی سپون کھوٹیوی لان مرچ ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ ہاف ٹی سپون بھنا پیسا زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پیساوہ دھنیا ہری مرچ دو ادھر جن کو میں نے باری کٹ لیا ہے چھوٹا سا ادھرک کا ٹکڑا جس کو ہم کدھوکش کر لیں گے اس کے بعد میں اٹ کروں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا جس کو میں نے باری کٹ لیا ہے سبزیاں جو ہم نے فرائی کی تھی وہ روم ٹیمپریچر پہ تھنڈی ہو چکی ہیں وہ اٹ کر دیں گے سبزیاں گرم اٹ نہیں کرنی ہے جب وہ روم ٹیمپریچر پہ تھنڈی ہو جائیں گی تب ہم اٹ کریں گے آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے تمام سبزیوں کو مکس کر لیجئے اب بائنڈنگ کے لئے ہم اٹ کریں گے کون فلار تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے کریں اب میں اس میں اٹ کروں گی میدہ ون ٹیبل سپون اور بریڈ گرمز تقریباً ایک گپ یعنی دو ڈبلوٹی کے سلائس لیے تھے اور اس کو میں نے چورا کر لیا تھا اب ان تمام چیزوں کو پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیجئے اور پھر ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے اس کو ریس دے دیں گے اس کے بعد ہم کباب کی شیپ بنائیں گے ان کبابوں کو آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں فریزر میں رمضان کے لئے تو یہاں پہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم کباب کی شیپ دے لیں گے تو تھوڑا سا مکس سے میں نے ہاتھ میں لیا ہے اور اس طریقے سے میں ٹیبل کے اوپر رول کر رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کے کبابوں کی شیپ بلکل پر فیکٹ بنتی ہے تھوڑا سا مکسر لیں اور اس طریقے سے ٹیبل پر رول کر لیجئے سائٹس کو دبا دیجئے ہلکا سا تو بہت پر فیکٹ شیپ بنتی ہے تو تمام کباب میں نے بنانی ہے تیل کو میں نے گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پر اب میں نے یہاں لیا ہے دو انڈے اور اس میں تھوڑا سا دودھ مکس کیا رہا تھا اور ان کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب ان کبابوں کو میں انڈے میں ڈپ کر کے ڈاریکٹ فرائی کر لوں گی آپ کو اگر اس کو فریز کرنا ہے تو آپ انڈے میں ڈپ کر کے بریکٹ کمز میں رول کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تمام کباب اب ہم فرائی کر لیں گے انڈے میں ڈپ کر کر جب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے کبابوں کو آپ کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے براؤن ہونے لگیں گے تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی اور مزیدار سے یہ کباب تیار ہوئے ہیں دونوں طرف سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں میں ان کو نکال لائی ہوں چکن پوٹیٹو چیز کباب اور کٹلس امید ہے آپ کو یہ چیزی کباب بہت پسند آئیں گے چلی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ آدھا کلو آلو ہیں جن کو میں نے اُبال کر میش کر لیا تھا اب میں سمیٹ کرنے جانوں ایک عدد پیاس جس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے چکن جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور ریشہ کر لیا تھا تقریباً 250 گرام کے قریب چکن ہے اس کے بعد میں اٹ کروں گی نمک 1 ٹیبل سپون کے قریب چھوٹے سپون ہونے کی وجہ سے میں دو دفعہ اٹ کر رہی ہوں اب یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون بھونا کٹا دھنیا 1 ٹی سپون پیسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون بھونا پسا زیرہ 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ 1 ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ 2 ہری مرچ جن کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میں جو مسالوں کی کونٹیٹی بتاتی ہوں درمیانے ٹیسٹ کے حساب سے ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ سپائسی اور نہ بہت زیادہ ہلکے آپ تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لی ہیں مکسر تیار ہو گیا ہے اب ہم کباب کی شیپ دے لیں گے تو تھوڑا سا مکسر لے کے میں نے ہاتھ میں پھیلا لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی موزیریلا چیز جس کو میں نے قدوکش کر لیا تھا اور پھر ہم کباب کی شیپ دے دیں گے اس طریقے سے آپ کباب کی شیپ دے دیجئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اب تمام کباب کو میں اسی طریقے سے شیپ دے لوں گی چیزی لورز کے لیے کباب بہت اچھے ہیں لیکن اگر کوئی چیز نہیں پسند کرتا تو آپ چیز کی فلنگ نہیں کیجئے اور سادہ ہی کباب بنا لیجئے بہت مزیدار بنتے ہیں بلکل ڈیفرنس یہ ریسپی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں تمام کباب کی شیپ دے کے میں نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے تو یہاں میں نے لے لیا ہے ایک انڈا اب انڈے میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا دودھ تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پھیٹ لیں گے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے لیے چھٹکی بھر نمک اٹ کیا ہے اب ان چیزوں کو بیٹ کر لیں گے اب یہاں میں نے لے لیا ہے میدہ انڈا جو ہم نے بیٹ کیا تھا اور بریڈ کرمز تو سب سے پہلے ہم کبابوں کو میدے میں کوٹ کریں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز میں رول کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام کباب کو تیار کر لیں گے انتہائی مزیدار بنتے ہیں آپ اس طریقے سے بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں نمزانوں کے لیے تو تمام کباب تیار ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ فریش کباب بنایا اور فریش ہی فرائی کرنے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ کباب سیٹ ہو جائے تو آدھر گھنٹہ فریزر میں رکھنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر رہی ہوں جب تیل گرم ہو گیا اور اس کو ہم دونوں طرف سے فرائی کر لیں گے گورڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے جب ایک طرف سے گورڈن براؤن ہو جائے تو پھر ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی اس کو فرائی کر لیجئے بچوں کو بہت پسند آئیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں ایک سائٹ سے دن ہو گئے آپ دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر کے پھر ہم اس کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت اچھے کرسپی یہ کباب بنے ہیں تمام کبابوں کو میں نے نکال لیا ہے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے چیز میلٹ ہو کے کبابوں میں نظر آئی گی آپ کو اور بہت ہی مزیدار یہ کباب بنیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی گی اپنا خیال رکھے گا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ امرود کی چارٹ ساتھ ہی میں آپ کو کچھ امرود کے فائدے بھی بتاؤں گی اگر میرے چیل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے امرود میں بہت فائدے رکھے ہیں امرود کھانے والے افراد کم بیمار ہوتے ہیں امرود دل کے مرز کے لیے بہت مفید ہے امرود میں موجود وائٹیمن سی اور دیگر بہت سے اجزاء ایسے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں جو جسم میں نقصان دے اجزاء کے لیبل کو کم کرتے ہیں جس سے کینسر کی گروت نہیں ہوتی امرود میں فائبر موجود ہوتا ہے اس لئے زیابتیز کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے ویسے تو امرود کے بے انتہا فائدے ہیں میں آپ کو گنوانے بیٹھی تو ویڈیو ختم ہو جائے گی فائدے ختم نہیں ہوں گے تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لے لیا آدھا کلو کے قریب امرود اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب میں اس کو پیسز میں کاٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو امرود کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے بہت مزیدار اور ڈیفرنٹ سے یہ چارڈ بنتی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نمزانوں میں بھی اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں تو یہاں میں نے تمام امرود کے پیسز کر لیے ہیں اب میں نے اس کو ایک پلاسٹک کے باؤن میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں مسالے اٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کے قریب ہم میں نے اٹھ کیا ہے چاٹ مسالہ اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ پیسیوی چینی ون ٹی سپون چینی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر امرود کھٹے زیادہ ہیں تو تھوڑا زیادہ چینی یوز کر لیجی آپ اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اورنج جوس آپ اورنج جوس کی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کور کر کے میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس کو سرونگ باول میں ڈال دیں گے انتہائی مزیدار یہ چاٹ بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم انگریڈینٹس میں یہ مزیدار سی چاٹ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو نمزانوں میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی ڈیکوریشن کے لیے میں اس کے اوپر اورنج کاٹ کے رکھ رہی ہوں مونگ کی ڈال کے پکوڑے انتہائی کرسپی اور بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ سے یہ بنتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ویڈیو کو انٹر دیکھے گا تاکہ آپ کو پتہ سکے کہ کس طریقے سے یہ ریسپی تیار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزیدار اور کرسپی یہ پکوڑے بنے ہیں چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے مونگ کی ڈال ایک کپ کے قریب جس کو میں نے پہلے ہی چھ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا چھ گھنٹے بھگنے کے بعد یہ ڈال اس طریقے سے ہو چکی ہے تو اب ہم اس ڈال کا پانی نکال دیں گے اور اس کو چھان لیں گے اچھے طریقے سے اس ڈال کا پانی نکال دیجئے اب ہم اس ڈال کو مکسر میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تین سے چار جوے لہسن کے اور ایک ٹکڑا ادرک کا جس کے میں نے تین سے چار پیس کر لیا ہے اور ہم اس کو مکسر میں ڈال کے پیس لیں گے بغیر پانی کے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے بھیگیوی ڈال ویسے ہی سوفٹ ہو گئی ہے تو آرام سے پس جائے گی اب ہم اس ڈال کو نکال لیں گے ایک بول میں اب ہم اس کو فوک کی مدد سے پھٹیں گے اچھے سے پھٹنے اس کو تو ڈال کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور تھوڑی سی ڈال پھول جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ پھٹا ہے تو کس طریقے سے ڈال ہو چکی ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سہرہ دیں گیا دو ہری مرچیں اور موپھلی تقریباً ون ٹی اسپون ون ٹی اسپون سفیز زیرا ہاف ٹی اسپون نمک اور لیمو کے چند کترے اب اس کو دوبارہ سے ہم اسی مکسر میں ڈال کے پیس لیں گے اور ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے دال پھٹنے کی وجہ سے بہت ہی مزیتار کرسپی پکوڑے بنتے ہیں مکسر میں اس کو پیس لیا ہے میں نے اب میں نے اس کو واپس اسی باؤن میں نکال لیا ہے ون ٹی اسپون ہاف ٹی اسپون کٹیوی لان میرچ ون فور ٹی اسپون پیسیوی کالی میرچ ون فور ٹی اسپون حلدی ہاف ٹی اسپون کٹیوی سوف ون فور ٹی اسپون نمک ہم ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نمک پہلے بھی ایٹ کر چکے ہیں تھوڑی سی پیاس پھاری چپ کیوی اور تھوڑا سا پالر جس کو میں نے باری کٹ لیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم پکوڑے بنائیں گے تو تیل پہلے سے ہی گرم کر لیا ہے اب ہم بول کی شیپ میں پکوڑوں کو ڈالیں گے تیل پہلے سے ہی گرم ہونا چاہیے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو تمام پکوڑوں کو میں ڈال چکی ہوں اب جب ایک طرف سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم ٹرن کر کے دوسری طرف سے اس کو فرائی کر لیں گے میڈیم لو فلیم پہ ہی آپ کو فرائی کرنا ہے تاکہ اندر سے کچھے نہ رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنہ خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت اچھے فرائی ہو چکے ہیں ہم اس کو نکال لیں گے اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار یہ پکوڑے بنے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ